آول پنڈی میں 20 سال قبل عباد ہونے والے علاقے کو پہچان دینے کے لیے ایک صاحب دل شخص نے اپنی 1960 مارڈل کی اپنی یادگار کار کو یہاں نت کروا دیا اور یوں اس چوہ کو کار چوہ کی پہچان مل گئی اچھا اسلام علیکم یہ جو آپ میرے پیسے بیک سے کار دیکھ رہے ہیں تو یہ کار آج سے لگ بہت پندرہ سے سترہ سال پہلے یہاں پہ ہنگ کی گئی تھی اور اس ٹائم کی یہ بہت مشہور اور پاپولر تھی اس وقت سے بہت کم جانی بانی پائی جاتی تھی تو اس وقت سے یہ یہاں پہنگ کی گئی تھی اور یہ تھا کہ یہ لوگوں کو ایزار یعنی کہ اٹریکٹ کر دیئے اور یہاں کافی پاپولر جگہ ہے ملکی علودگی کے وجہ سے گاڑی کا رنگ پھیکا پڑ چکا ہے مگر اصل گاڑی یہاں نصب ہونے کے باعث آج بھی یہ ملک بھر میں اپنی مثال آپ ہے اپنے وقت کی شاہکار گاڑی چوک سے گزنے والوں کے لیے خاص دلچسپی کا سبب ہے مگر اب بھی مرسیڈیز کا یہ ساڑھ سالہ پرانا موڈل اس چوک کی فہشان بن گیا ہے یہ علاقہ کار چوک کے نام سے مشہور ہے اور اس کے علاوہ گل ریز کا علاقہ ہے اور یہ پندرہ سال قبل اس کو ادھر لٹکایا گیا تھا کسی دل والے بندے نے اس کو لٹکایا ہے اور یہ ابھی دور دور دراز علاقوں سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں یہ کار چوک کے نام سے علاقہ مشہور ہے اور لوگ متفید ہو رہے ہیں مگر کچھ لوگوں کے حیال میں یہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گاڑی ملک ریاز کے سب سے پہلی گاڑی ان کے زیر استعمال رہی ہے جو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ گاڑی ان کے زیر استعمال نہ رہی ہے نہ ان کا اس کے ساتھ لینا دینا ہے موسیقی